بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں سابقہ لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی امثلہ کو سمجھا تھا آج کے لیکچر میں ہم ان جملوں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ سکھیں گے جس کو ترکیب کہتے ہیں پہلے جملہ اسمیہ کو دیکھتے ہیں واحد مذکر میں الفلاح تابان اس میں الفلاح مبتدہ ہے تابان اس کی خبر ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اللہ مو تریون اس میں اللہ مو مبتدہ ہے تریون خبر ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واحد مونس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فاطمہ تانی جمیلہ تانی فاطمہ تانی مبتدہ جمیلہ تانی خبر اور آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جمع مذکر میں الطالبون مجتہدون الطالبون مبتدہ مجتہدون خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زیدون متعلمون اس میں زیدون مبتدہ متعلمون خبر اور آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جمع مونس میں البنات لاعبات اس میں البنات مبتدہ لائبات خبر اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا النساء صادقات النساء مبتدہ صادقات خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ کی ترقیب کیسے کرتے ہیں واحد مذکر میں اس میں زہابہ فعل ہے اس کا فعل فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لائب الولد میں لائبہ فعل الولد اس کا فعل اور فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا واحد مونس میں جات البنتو میں بنت فائل ہوئی جات کی اور جملہ فعلیہ ہوا اور قرآت فاطمت میں فاطمت فائل ہے قرآت کی اور جملہ فیلیہ خبریہ ہوا تصنیہ مذکر میں زہبہ زیدانی اس میں زیدان فائل ہے زہبہ کا اور یہ ذابطہ پہلے بھی کئی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ فائل چاہے تصنیہ ہو یا جمع ہو فیل واحد ہی رہے گا البتہ اگر اس فیل کو بعد میں آپ لے جائیں اور خبر بنا دیں تو پھر یہ اپنے مبتدہ کے مطابق ہو جائے گا تو زہبہ فیل زیدان اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا لائب الولدان میں لائبہ فیل الولدان اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا تصنیہ مونس میں جاتل بنتان اور قرآت فاطمت ترکیب واضح ہے جمع مذکر میں زہبہ زیدون اور لائب الولاد جمع مونس میں جاتل بناتو قرآت فاطماتو اب انہی جملہ فیلیہ کو ہم جملہ اسمیہ بنا کر ترکیب کرتے ہیں زیدن زہبہ اس میں زیدن مبتدہ ہے اور زہبہ فیل بنے گا اور اس میں ضمیر ہوگی جو لوٹے گی زید کی طرف ضمیر کسے کہتے ہیں ہم بہت قریب میں ہی اس کو سمجھنے والے ہیں البتہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس میں زید کی طرف ایک اشارہ ہو رہا ہے اور اسی اشارہ کو ہم ضمیر سے تعبیر کر رہے ہیں تو زہبہ اپنی ضمیر سے مل کر فائل ہو جائے گا جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا زید مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا ایسے ہی الولد لائبہ اس میں بھی یہ ترکیب واحد مونس میں البنت جاعت اس میں البنت مبتدہ جاعت فیل ہے اور اس میں ضمیر ہوگی چھپی ہوئی یعنی اشارہ ہوگا البنت کی طرف وہ اس کا بنے گا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر البنت کی خبر بن جائے گا اور یہ مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا ایسے ہی فاطمہ تو قرآت کی ترکیب بھی ہوگی یہاں ایک میں مزید وضاحت کر دوں کہ عربی کے اندر فیل پہلے ہوگا اور فائل اس کے بعد ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائل فیل سے پہلے آ جائے اگر آپ نے فائل کو اٹھا کر فیل سے پہلے رکھ دیا تو اب نحو کی اسطلاح میں اس کو مبتدہ کہیں گے فائل نہیں کہیں گے تصنیہ مذکر میں آپ دیکھیں زیدانی زہبہ اس میں زیدان مبتدہ ہو جائے گا زہبہ یہ فیل ہوگا اور علیف وہ ضمیر ہے وہ نشانی اور علامت ہے جو زیدان کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا جو زیدان کی ترجمانی کر رہی ہے وہ اس کا فائل ہے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر زیدان کی خبر مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ایسے ہی ترکیب ہوگی الولدانی لائبہ اور تصنیہ مونس میں البنتانی جاعتا اور فاطمہ تانی قرآتا جمع مذکر میں زیدونا زہبو الاولاد لائبو اور جمع مونس میں البناتو جئنا فاطمہ تانی قرآنا تو ان امثلہ میں چونکہ فیل خبر بن رہا ہے اور خبر کا مبتدہ کے مطابق ہونا ضروری ہے اس لئے ہم نے جب ان فیلوں کو خبر بنایا ہے تو مبتدہ کے مطابق تصنیہ اور جمع ان کو کر دیا ابھی تک آپ نے مبتدہ کو مفرد کی حالت میں مبتدہ بنایا ہے اب ہم مبتدہ کو مرقب اضافی کی شکل میں بناتے ہیں تلمیز زیدن جالی سن اس میں تلمیز مضاف زیدن مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر مبتدہ اور جالی سن اس کی خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا بس اسی طرح آپ ترکیبے دیکھتے رہیں خادم المسجد نائم یہ تو تھا مضاف واحد مذکر اگر مضاف ہو واحد مونس جیسے اخت زیدن جالی سن خادمت المنزلی نائمت مضاف تصنیہ مذکر ہو تلمیز زیدن جالی سانی خادم المسجد نائمانی مضاف تصنیہ مونس ہو اخت زیدن جالی ستانی خادمت المنزلی نائمتانی مضاف جمع مذکر ہو تلامیزت زیدن جالی سونا خادم المسجد نائمون اور مضاف جمع مونس ہو اخوات زیدن جالی ساتن اور خادمات المنزلی نائماتن ان امثلہ میں خبر اسم ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسی خبر کو فیل کی شکل میں بھی آپ لا سکتے ہیں لہذا پہلی مثال میں جالی سن کی بجائے جلسہ ہو جائے گا خادم المسجد میں نائمون کی بجائے نامہ ہو جائے گا ایسے ہی بھقیہ مصیلہ میں فیل لگتا چلا جائے گا جیسے آپ نے مرکب اضافی کو مبتدا بنایا ہے ایسے ہی مرکب اضافی فائل بھی بن سکتا ہے جیسے واحد مذکر میں جلسہ تلمیز زیدن نامہ خادم المسجد واحد مونس میں جلسہ اخت زیدن نامہ خادمت المنزلی تصنیہ مذکر میں جلسہ تلمیزہ زیدن نامہ خادم المسجدی تصنیہ مونس میں جلسہ اخت زیدن نامہ خادمت المنزلی جمع مذکر میں جلسہ تلامیز زیدن نام خادم المسجدی اور جمع مونس میں جلسہ اخوات زیدن نام خادمات المنزلی اور ترکیب اس کی بھی آسان ہے پہلی مثال میں جلسہ فیل ہو گیا تلمیز مضاف اور زیدن مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر جلسہ کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہوا اس کی کچھ اور امثلہ بھی بنتی ہیں جن کو ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم